دعوت دیانگا استاذ العلماء محترم الشیخ قاری حافظ حضرت مولانا اشرف شہزاد سنفی صاحب نو خطیب نے سیالکوٹ اور اس وقت وساوے آلہ دی اندر نازم بن محتمیم نے ادارے دے تو تشریف لیاندے نے محترم جناب اشرف شہزاد سنفی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدلل ومن يبنیلغ فلا غادي له اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا واشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد واسواجه وذریت كما صلیت على آلہ مراہیم وبارک على محمد واسواجه وذریت كما باغت على آلہ مراہیم انک حمید مجید رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو الرقدة من لسانی يفقه قولی رب ازدنی علما سبحانك لا علم لنا اللہ سبحانه و تعالی انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا ہے اللہ سبحانه و تعالی فرماتا ہے خُرِقَ الْإِنسَانُ زَعِیفَا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اگر یہ کمزور ہے تو پھر تو واضح بات ہے کہ اس پہ مشکلات مسائق اور پریشانییں ضرور آتی ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا کہ جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور پھر دنیا میں اس پہ مشکلات اور مصیبتیں نہ آئیں کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی ڈھیل دی دنیا ہی اس کی جنت بنا دی لیکن کسی مسلمان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اللہ کو مانتا ہو اور پھر دنیا میں اس پہ مشکلات اور مصیبتیں نہ آئیں ان مشکلات اور مصیبتوں میں کبھی ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں کبھی دوست احباب کام آ جاتے ہیں کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں کبھی اولاد کام آ جاتی ہیں کبھی محلے دار کام آ جاتے ہیں لیکن بسا وقت مصیبتیں اور پریشانییں ایسی بھی آتی ہیں کہ جن کا ٹالنا بندوں کے بس کی بات نہیں ہوتی پھر انسان کو غیبی مدد کی رود پیش آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسی غیبی مدد کا تذکرہ ہوئے کرتا فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے کہ اگر تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو اللہ کہتا ہے میرے بد دو تم مجھے آواز دو میں تمہاری آوازوں کو تمہاری التجاؤں کو تمہاری بکاروں کو سننے کے لئے تجاؤں اور یاد رکھیے کوئی بھی آج مصیبت نہیں نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ کہے جی مجھ پہ جو پریشانی آئی ہے نا مجھ سے پہلے تو کسی پہ بھی نہیں ہے نہیں نہیں ہماری جتنی بھی مصیبتیں ہیں ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں ہمارے جتنے بھی مسائب ہیں ہر قسم کی مصیبت ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکے ہیں اللہ پاک نے اس مصیبت کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا ہے اور جس پیغمبر پہ وہ مصیبت آئی اس پیغمبر نے اس مصیبت کے حل کے لیے غیبی مدد کے لیے جس کو آواز دی اس اللہ کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کہتا ہے میرے بندوں جو ہم نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کی ہے قرآن مجید کو نازل کر دیا ہے اس کو کھولو اس کو پڑو فیہی ذکروکم اللہ پاک فرماتا ہے اس کتاب میں اس قرآن پاک میں میں نے تمہارا ذکر کر دیا ہے آپ جس مصیبت میں بھی ہیں آپ قرآن پاک کو کھولیے آپ کو وہ مصیبت قرآن پاک میں مل جائیں گے ایک آج کل پریشانی اور مصیبت یہ ہے اکثر کہ لو جی کاری صاحب میرے تو سارے ہی دشمن ہیں سارے ہی مجھے گرانے پہ لگے ہوئے ہیں میرا عروج میری ترقی کسی کو بھی پسند نہیں ہے اپنے بھی مخالف ہو گئے ہیں اگر یہ پریشانی ہے تو پھر میں دوبارہ عرض کر دوں اللہ فرماتا ہے اوہ ہر طرف سے دشمنی کے سام دیکھنے والے فیہی ذکرکم تیرا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دی ہے یہ کوئی نئی مصیبت نہیں ہم سے پہلے اللہ کا ایک پیغمبر گدر چکا ہے اللہ کا ایک خلیل گدر چکا ہے جن کے سارے ہی دشمن تھے سارا علاقہ دشمن علاقہ کیا سگا باپ بھی کہتا ہے آگے لگا دو اس کو یہ میرے بدوں کا گستا میرے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گئے آگے لگا ہو اس کو باپ بھی جلانے والے ہیں محلے دار بھی جلانے والے ہیں بچپن میں اکٹھے رہنے والے بھی جلانے والے ہیں سب نے اکٹھے ہو کے بہت بڑا اندن کا ڈھیر اکٹھا کر لیا اس کو آگ لگانی ہے کس کے لیے ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ بڑا اٹھے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں پھینکو اس کو اسطاق کو آگ میں باپ بھی کہتا ہے پھینک دو اس کو آگ میں اس کو جلسا کے رکھ دو یہ میرے بنتوں کا گستاخ ہے گستاخ اب اندازہ کیجئے سارا علاقہ دشمن ہیں تنہا ہیں ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی زرد پیش آئی ہے تو انہوں نے غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اس لیے تجھے دھوکہ دیا جاتا ہے قرآن ترجمے سے پڑھے گا تو تو گمراہ ہو جائے گا ارے نادان یہودی عیسائی کعبر قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتے ہیں اللہ ان کو اسلام کی ہدایت دیتا ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کو کہا جارت ترجمے سے قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جائے اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا کے اتا رہا ہے ہے کوئی قرآن پاک سے نصیت اصل کرنے والا پڑھئے رب کا قرآن ابراہیم علیہ السلام سے پہلے چار پیغمبر گزر چکے آدم علیہ السلام گزر چکے لو علیہ السلام گزر چکے حود علیہ السلام گزر چکے سالح علیہ السلام گزر چکے ان چاروں کی قبریں بن چکیے بول اپنے علماء سے پوچھئے گا ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی زورت پیش آئی ہے گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو آواز دیئے یا آدم مددو آدم میری مدد کے لیے پہنچ یا نو مددو نو تُو نے ساڑھے نو سو سال دین کا کام کی ہے آدم پہ مشکل وقت آیا میری مدد کے لیے پہنچ یا حود مدد یا صالح مدد نہیں نہیں وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے اللہ کی مخلوق کو آواز نہیں دیتے بلکہ رب کو آواز دیتے میں تجھے نکال کے دیتا ہوں پانچ بزرگ بھی گزر چکے اللہ نے ان کا نام قرآن میں لی ہے وَدْ سُوَاْ يَغُوسْ يَعُوْقْ نَسَرْ رَحِمَهُمُ اللَّهِ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم اسماؤ رجالن صالحین یہ بزرگ تھے یہ اللہ کے ولی تھے یہ پیر تھے پانچ پیر گزر چکے ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں لی ہے ابراہیم علیہ السلام نے پانچ پیروں میں سے کسی پیر کو آواز دی ہے نہیں دی وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے بندوں کو آواز نہیں دیتے غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے انہوں نے اللہ کو پکا رہا ہے پکارا تو کیا پکارا حسبی اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلَ اے اللہ ان سے میرا کو جداد کا جھگڑا نہیں کو برادری کا جھگڑا نہیں اے میرے اللہ ان سے جھگڑا تیری ذات کہے اے اللہ تو ہی میرے لیے مدد کے لیے کافی ہو جائے اللہ نے مدد کی پھر کمال کر دی اللہ کے وہ چاہتا توفان بھی سکتا تھا اہلے اور بارش نازل کر سکتا تھا پانی سے آگ بھجا سکتا تھا لیکن پانیوں سے تو لوگ بھی آگ بھجاتے رہتے ہیں قربان جائے اللہ نے مدد کی کمال کر دی اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں قلنا یا نارکونی بردم وسلام من علی ابراہیم اے آگ تیرا کام جلانا ہم نے تجھے دی ہے دیکھ میرا خلیل آ رہا ہے تو جلتی بھی رہنا اور میرے خلیل کے لیے تھنڈی بھی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو آواز دیا اللہ نے آگ کوئی حکم کر دیا ابراہیم علیہ السلام کا آگ نے ایک بال بھی نہیں جلایا تھا انہوں نے کس کو آواز دی تھی رب کو آواز دی تھی نکلے آگ سے اتنی نلائے قوم تھی پھر بھی ایمان نلائے اللہ نے حکم دیا او میرے خلیل ابراہیم چھوڑ دو اس بستی کو نکلو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا راستے میں ایک گاؤں کے قریب رات پڑی چراج نظر آنے لگے کہا یہ کچھ بستی لگتی ہے ادھر چلتے ہیں رات گلارتے ہیں پتہ نہیں تھا اس بستی کے لوگ تو ظالم ہیں یہ تو رب کا قرآن مجھے اور آپ کو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب اللہ وہ لوگوں زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ایسان الہی زہیر رحمہ اللہ کا باپ بیٹھت میں بیٹھے تھے گلی سے آواز آنے لگی میں تجھے بتاتا ہوں تیری ہاتھ کی لکیرے دیکھ کے تیری فلان سے شادی ہوگی یا نہیں ہوگی تیری اثنا سے وہ شادی ہوگی یا نہیں ہوگی تیرا کل کیسا گزرے گا جیسا تو چاہتا ہے ویسا گزرے گا یا اس کے مخالف گزرے گا آو میں تمہیں کل کی خبر بتاتا ہوں وہ باہر نکلے انہوں نے کہا ادھر آو میں تجھے پوچھتا ہوں تم بتاتے جانے ایک ہاتھ انہوں نے پس اللہ کے بندے کے سامنے کر دیا جو کہتا تھا مجھے کل کی بات کا پتہ ہے ہاتھ آگے کیا لکیر دیکھو کہا یہ لکیر مجھے کیا کہتی ہے تجھے کیا کہتی ہے دوسرے ہاتھ سے لتر اتھار لیا کہا یہ بتاؤ لکیر دیکھ کے یہ چھتر تیرے سر پہ لگے گا یا نہیں لگے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارزل غیب الا اللہ لوگو زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ابراہیم علیہ السلام تو رات گزارنے کے لئے گئے تھے آگے اور ہی معاملہ کھنا ہو گیا ملاغموں نے چوکیداروں نے نوکر چاکروں نے جا کے اپنے سردار کو بتایا سردار داخلہ ابراہیم بمراتن یہ آسان النساء ایک ابراہیم نامی آیا ہے اس کے ساتھ ایک عورت ہے بڑی خوبصورت پکڑ کے لاؤ اس کو پکڑا گیا امہ سارا کو بادشاہ ظالم کے کمرے میں دکیل دیا گیا دیکھتے ہی وہ فریبتہ ہو گیا اور گندی ذہنیت سے آگے بڑھنے لگا اب دیکھ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں اللہ کے خلیل ہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں زندہ باہر ہیں بیوی پہ کمرے میں مشکل وقت آئے ان کو غیبی بدد کی زرد پیش آئیے میرے صاحب میں تیرا دل نہیں دکھانا چاہتا میں تیرے سامنے شیشہ رکھنا چاہتا ہوں قرآن حدیث اور کہتا ہے لوگوں کی باتیں اور کہتی ہیں ان پر مشکل وقت آیا ہے تو انہوں نے غیبی مدد کے لیے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ابراہیم کو آواز دیئے کہ یا ابراہیم مدد وہ ابراہیم میری مدد کے لیے نہیں وہ جانتی تھی غیبی مدد کا سوال بندوں سے نہیں کرتے غیبی مدد کا سوال پیغمبروں سے نہیں کرتے غیبی مدد کا سوال رب سے کرتے فوراں اللہ کو دعا دی التجا دی پکار دیا اللہم لا تسلیت علی کافرہ اے اللہ اس کافر سے میری عزت بچا لے پٹک کے زمین پہ جا گیرا ایڈیر اگرنے لگا اللہ کی بندی پھر بول پڑی اللہم اے اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا یہ مر گیا تو قتل مجھ پہ پڑ جائے اللہ نے چھوڑ دیا لیکن میرے صاحب جو گندہ خون ہوتا ہے وہ ایک آدھے چھٹکے سے کہاں سیدھا ہوتا ہے اللہ نے اس کو چھوڑا وہ گندی ذہنیت سے پھر حملہ کرنے لگا امانی سارا کو پھر غیبی مدد کی زورت بیش آئی انہوں نے پھر بھی اللہ کو آواز دی وہ ایک شہنشاہ اور بادشاہ اللہ کی قسم ماں بھی اتنا پیار نہیں کرتی باپ بھی اتنا پیار نہیں دیتا جتنا پیار میرا رب مجھ سے کھڑتا ہے ادھر دنیا کے کسی سردار سے بڑیرے سے مانگ لو وہ نراض ہو جاتا ہے کئی دفعہ بندہ ماں سے کچھ مانگ لیں وہ غصہ کر جاتی ہے لیکن رب ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ یغزب علیہی جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس پر نراض ہو جاتا ہے اس پر یہ مشکل وقت آیا تو اس نے مجھے آواز کیوں نہیں دی انہوں نے پھر اللہ اللہ لا تسلط علیہ کافرہ اللہ اس کافر سے میری عزت بچا لے تین دفعہ ایسے ہوا تیسری دفعہ گرا ہوا ایڈی رگڑ رہے چیخ اور چلا رہے کہتا ہے اللہ کی بندی ایک دفعہ آخری دفعہ مجھے معاف کرتا ایندہ سے کبھی ایسے جرم کے قریب بھی نہیں جاؤں گا اللہ سے دعا کی اللہ نے چھوڑ دیا پسینے میں نہایا ہوا گبرایا ہوا باگا ہوا روتا ہوا باہر آیا اور کہتا ہے کونسی ولیہ تم نے میرے کمرے میں دھکیل دی یہ تو کچھ بڑی آلہ خاتون لگتی ہے روتا ہوا اپنے کھر گیا اپنی بیٹی حاجر کو طلب کرتا بیٹا ایک جوڑا آیا جو اللہ کا بڑا ہی قریبی ہے اور اللہ کی بندی تو لگتی ہی اللہ کی دوست ہے بیٹا ان کی خدمت کرنا بھی بڑی سہادت کی بات ہے بیٹا میں چاہتا ہوں تم مجھے چھوڑ دو میرے گھر کو چھوڑ دو اس اللہ کی قریبی بندی کے ساتھ چلی جاؤ تم اس کی خدمت کرو اللہ تجھے بھی معاف کرے گا اللہ تیرے باپ کو بھی معاف کرے گا بیٹی نے باپ کی درخواست کو مان لیا آئے آیا اس نے اپنی بیٹی حاجر امہ سارہ کو توفے میں دے دی امہ سارہ نے وہ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے میرے اور آپ کے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے میرے صاحب جس پہ بھی مشکل وقت آیا ہے جو بھی مشکل مجھ اور آپ پہ آ جائے غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دے آج ایک مشکل نے تو لوگوں کی کمروں کو ہی جھکا دی آج ایک مشکل نے تو لوگوں کو بھوڑائی کر دی اور وہ اولاد کی پریشانی ہے ہر دوسرا تیسرا باپ اولاد کا رونا روتا ہوا لکھائی دیتا ہے میں پھر عرض کر دوں اولاد کا رونا رونے والو اللہ فرماتا ہے فی ہی ذکر شکل نہیں یہ کوئی نئی مسئیبت نہیں دیکھ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ان کی قبر بن گئی ان کے دو بیٹے دونوں پیغبر تھے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام وہ بھی دنیا سے چلے گئے ان کی بھی قبر بن گئی آگے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یقوب علیہ السلام ان پہ باپ کے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے اور یہ دکھ ایک باپ ہی جانتا ہے سیانے کہتے ہیں نا ہاتھ سے جس کو دفن کر دیں اس کی آس بھی تو ختم ہوئی جاتی ہے لیکن اللہ نہ کرے کسی کا دل کا ٹکڑا کسی کا جگر گوشہ گم ہو جائے یہ صدمہ ماں باپ کو قبر میں اتھار دیتے یقوب علیہ السلام پہ اتنا بڑا دکھ آیا بیٹا گم ہو گیا اب دیکھ باپ پیغمبر قبر پاس ہے چچوہ پیغمبر قبر پاس ہے دادا اللہ کا غلیل ابراہیم علیہ السلام قبر پاس ہے اور پڑھ سورہ یوسف کی داستہ نے سننے والو سورہ یوسف کو جا کے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ یقوب علیہ السلام پہ اتنا مشکل وقت آیا ہے ان کو غیبی مدد کی زورت پیش آئیے انہوں نے باپ دادا کو آواز دیئے بلے ایک بار بھی اور بابا اسحاد مجھ پہ مشکل وقت آیا میری مدد کے لیے پہنچا یا اسماعیل مدد اسماعیل میری مدد کے لیے پہنچ دادا ابراہیم تو تو اللہ کا خلیل ہے میری مدد کے لیے پہنچ نہیں نہیں مشکل بہت بڑی ہے دیکھن وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے اللہ کی مخلوق کو نہیں رب کو آواز دیتے انہوں نے رب کو آواز دی سبل جمیل بللہ المستعان علا مال تصیفون میرے صاحب یہ قرآن کی داستان عرض کر رہا ہوں میں قرآن سے دلائل اکٹھے کر کے لائیا ہوں شاید آپ کو دھکھا دیا جاتا ہو یہ حدیثیں کھڑ لیتے ہیں اپنے مطلب کی حدیثیں بنا لیتے ہیں میرے صاحب قرآن پہ تو سب کا اتفاق ہے میں یہ نہیں کہتا تو میرا ترجمہ پڑھ لیں میں تجھے حوالہ لکھواتا جاتا ہوں ویڈیو بن رہی ہے یا گھر میں اپنے مولانا صاحب کا قرآن ترجمہ والا کھول کے دیکھ لیے گا انہوں نے تیس پینتیس سال اللہ کو آواز دی ہے اور تیس پینتیس سال میں انہوں نے ایک دفعہ بھی با دادا کو آواز نہیں دی تو سال کے بعد راستے تبدیل کر لیتا ہے زیادہ مارکہ مارے وقت دو سال اللہ کو آواز دے گا پھر کبھی اس در کبھی اس در نہیں نہیں یقوب علی سلام جانتے تھے اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن ہندیر نہیں ہو سکتی ہندیر نہیں ہو سکتی پینتیس چالی سال ہی گزر گئے بلکہ اللہ سے مانگتے رہے روتے رہے قرآن کہتے بیٹا مانگتے مانگتے میرا پیغمبر میرے آگے اتنا رویا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی آنکھیں سفید ضرور ہو گئی لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا تجھے کونسی کبھی نظر آئی یہ رب کے دربار کو کہ تجھے ممولی سے کوئی پریشہ نہیں آئے تو فورا اللہ کا در چھوڑ کے تجھے پاکستان سے ہزاروں در نظر آتے نہیں نظر آتا تو شاید رب کا در نظر نہیں آتا لیکن وہ شہنشاہ کبھی کبھی آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے بیٹا کیا ملنا تھا بیٹوں نے آکے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گئے اب جس کا بیٹا اللہ نہ کرے جیل میں ہو اس کو تو کھر میں کھانا اچھا نہیں لگتا وہ تو یہ ہی کہتا ہے میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے میرا بیٹا باہر آنا چاہیے دیکھ دوسرا بیٹا بھی جیل میں بند ہو گیا پانے سورہ یوسف کو رب کا قرآن پڑھئے گا یقوب علیہ السلام نے پھر بھی باپ دادا کی قبر کا رخ نہیں کیا پھر بھی غیبی مدد کے لئے آواز دی تو اللہ کو آواز روئے ضرور ہے یا سوال یوسف و بیزد اینا ہے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا اس کی یادوں میں میری آنکھیں سوید ہو گئی اے اللہ تو نے مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی چھین لی ہے پھر روتے ہوئے کیا کہا انما عشق بسی و حسنی اللہ اے اللہ پھر بھی میں تیرا دار چھوڑنے والا نہیں ہوں پھر بھی میں ساری شکتے سارے شکتے تیرے آگے ہی رکھتا ہو اللہ میرے دونوں بیٹے واپس کر دے واقعہ تانی میرے حضر اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن ادھر سے دیر نہیں ہوتی اللہ پاک نے پھر کیسے تی انتجام کو قبول کیا اللہ نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دی اور مصر کی بادشاہ ہی عطا کر دی کون سی ایسی نئی مسئیبت آگئی ہے ایک آج کل مسئیبت یہ ہے شادی ہو گئی ہے سال ہو گیا کاری صاحب دو سال ہو گئی اولاد ہی اللہ نے اولاد ہی نہیں دی پھر یہ بیر سبرہ ہو جاتا ہے پھر جاتا ہے کبھی کبوتروں کے دانے کی طرف کبھی نمک کھانے کی طرف کبھی داگوں کی طرف کبھی تاویز کی طرف کبھی بیری کا بیر لینے چلا جاتا ہے اولاد نہ ہونے کا رونا رونے والو اللہ کہتا ہے فی ہی ذکر و تیرا تذکرہ بھی میں نے قرآن اللہ کا ایک پیغمبر ہے قرآن پڑھئے شادی ہو گئی اللہ نے اولاد نہیں دی انہوں نے مانگنا بھی نہیں چھوڑا اللہ نے دی بھی نہیں مانگتے مانگتے حتیٰ کہ سر اور گاڑی کے بال سارے ہی سبید ہو گئے اللہ کہتا ذکر رحمت رب قابدہ زکریہ از ناد رب سورہ مریم شروع ہو رہی ہے سولمہ سپارہ ہے نوجوان اللہ کہتا ہے میرے زکریہ کو یاد کرو جو بوڑے ہو گئے تھے لیکن انہوں نے مانگنا نہیں چھوڑا مانگنے کا انداز بدل لیا تھا پہلے لوگوں کے سامنے بھی دعا کر لیتے تھے لیکن اب چپکے چپکے سے اللہ سے بیٹا مانگتے کہیں کوئی نوجوان میری دعا سنکے میرا مزاک ہی نہ اڑانے لگے اللہ سے اتجا کرتے رہے اللہ بیٹا ہی دے دے مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا کیا دیکھا مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے تیسرا سپارہ سورہ علی عمران جاتے ہی پوچھا مریم بیٹا ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آگئے مریم علی سلام نے کیا سننے سے لکھنے والا جواب دیا انہوں نے کہا بابا زکریہ قالت ہوا من عمد اللہ میرا اللہ پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے دی قرآن کہتے ہیں ہنہ علی کا دعا زکریہ رب زکریہ علی سلام وہیں کھڑے ہو گئے کہتے ہیں اللہ پہلے زکریہ صرف دعا کرتا تھا آئی دلیل بھی لے آیا ہوں دلیل کہ بھائیوں کو دے سکتا ہے واقعی تم موسموں کا محتاج نہیں ہے اولاد کا موسم تو میرا بھی چلا گیا ہے دیکھنا اللہ تم موسموں کا محتاج نہیں ہے ایک بے موسمہ بیٹا مجھے بھی عطا کر اللہ کو التجاب کی اللہ کو بکار ہے اللہ کہتا فنادت الملائکہ ابھی وہیں کھڑے ہوئے تھے فرشتے آگے اوہ زکریہ اتنے سال تُو نے گدار دیئے تُو نے اللہ کا در نہیں چھوڑا سچ ہے اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے ہندیر نہیں ہوتی تجھے بیٹے کی مبارک ہو تُو خوش نصیب ہے تیرے بیٹے کا نام اللہ کبھی کبھی ماں باپ پریشان ہو جاتے آج اس کی خدمت کر رہے بڑا ہو کے پتہ نہیں ہم سے کیا صلوق کرے گا لیکن زکریہ تُو نے اتنے سال گزارے اللہ کا در نہیں چھوڑا واقعہ تنگی اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے ہندیر نہیں ہوتی زکریہ تجھے مبارک ہو اللہ نے جو تجھے بیٹا دینا ہے وہ تیری آنکھوں کی تھندک بنے گا کیونکہ اس بیٹے کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنانی ہے اس لیے میرے حضرت کوئی بھی نئی مسئیبت نہیں ہے احال ایک مشکل قید کی ہے کسی کا بیٹا جیل میں کسی کا بھائی جیل میں کسی کا دوست جیل میں پھر میں عرض کر دوں وہ جیل کے قیدیوں کو بتا دو اللہ کہتا ہے فی ذکر کم تمہارا تذکرہی میں نے قرآن پاک میں کر دی ہے یہ دنیا کے تھانے یہ جیل یہ کچھ یہ یا کیا جیل ہے جیل آ دیکھ میں یونس علیہ سلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بس بھولی ہوئی ہے کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا وہ اللہ کی وئی کے پابند ہوتے جب قوم میں سے ایک نے بھی نہ مانا تو یونس علیہ سلام نکل پڑے کہتے ہیں انتنے سال ہوگئے ان کو سمجھاتے ہوئے ایک بھی لیں ادھر سے نکلیں آگے دریاء آیا دریاء کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی یونس علیہ سلام نے چلانگ لگائی کشتی میں سوار ہوئے ملہ نے کشتی کو چلانا شکو کر دی ہے کشتی جب دریمیان میں پہنچی کشتی ہچکولے کھانے لگی کشتی ڈولے کھانے لگی سواری چلہ اٹھی اوہ ملہ تیری کشتی کو کہے نہ کوئی توفان ہے نہ کوئی آن دی بغیر توفان کے ہچکولے کیوں بڑھ رہے ملہ کھڑا ہو گیا کیا کہتا ہے وَإِذَا رَقِبُ فِي الْفُلْقِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِين اللَّهُ الدِّين اوہ دے ہو تو آسمان والے کو آواز دو وہ سارے اللہ کو آواز دینے لگے اللہ بچالے اللہ بچالے لیکن ہچکولے بڑھنے لگے میرے صاحب ان کو موت نظر آنے لگی پھر ملاک کھڑا ہو گیا کہتا ہے لوگو پہلے بھی کشتی توفان میں پھنستی تھی آسمان والے کو آواز دیتے تھے وہ نجات دے دیتا تھا آج نجات نہیں مر رہی لگتا ہے ہماری کشتی میں آج وہ آیا ہے جس کو اللہ پار نہیں کرنا چاہتا وہ کون ہے اس نے تو مر نہیں مر رہے وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے جان تو ہر ایک کو پیاری کوئی بھی نہ اٹھا یاسین سے اگلی صورت ہے صورت صافات ہے اس کا آخری رکوع شروع ہو رہے اللہ کہتا ہے جب کوئی نہ اٹھا انہوں نے کورا ڈالا تو کورا یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہتے ہیں لوگو میں اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہو مجھے سمجھا گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا یہ کشتی کنارے نہیں لگ سکتے ادھر میں ضرور رکھو گا ضرور میں آپ کو سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گا تیرے دل کو تکلیب پنچانا مقصد نہیں اللہ کی قسم میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا کوئی مال کا مطالبہ نہیں مجھے لالت ہو میں حق کو چھپا ہوں میں تجھ سے پیسے لینے ہو حق کو چھپا ہوں مجھے کیا کسی سے لالت ہے اللہ عطا کرنے والا ہے میرے صاحب دیکھ اللہ کشتی پار نانہ کرنا چاہے کوئی دار دی میں رب کے قرآن کا سجھا قصہ سنا رہا ہوں تو جوٹی داستانوں کو اپنا مذہب بنا لیتا ہے اللہ کی قسم اللہ کے ولی اللہ کے بزرگ ان کے جوتے اللہ کی قسم ہمارے سر کا تاج ہے ہم تو ان کے بارے میں ایسی گستا ہی سوچ بھی نہیں سکتے لیکن انسان گپ بناتے وقت یہ سوچ تو لیتا ہے کہ میں پیر صاحب کے بارے میں جو میں گپ کھڑی ہے یہ ان کی توہین کر رہا ہوں یا ان کی شان بیان کر رہا ہوں ان کی توہین بیان ہوتی ہے ہماری عقل سے توہین ہی ہوگی اور کیا ہوگی جب ہم اپنی مرضی کریں گے گپ بنائیں گے کوئی گپ پیسی بنائیں گے جس کا عقل بھی جواب دے دیں کہتے ہیں بڑیہ نے گیارمی والے کا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا بڑیہ کو اس پہ نہیں غصہ آیا اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی ساری برات کو ڈبو دیا تھا بارہ سال کے بات تار دیا تھا ہم تو ایسی سوچ بھی نہیں سکتے میرے صاحب یہ ہنسنے والی بات نہیں یہ رونے والی بات ہے کہ وہ اللہ کے بزرگ تو ایسے تھے ان کو لوگ پتھر بھی مارتے وہ پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دیتے تھے وہ دعائیں دیا کرتے تھے وہ کیسے پیر تھے جن کو پاؤ دود نہیں ملا تو انہوں نے بیڑی لبو دی تھی نہیں یہ جھوٹھی داستان دے کشتی دوبنے والی بھی اللہ کی ذات ہیں کشتی تارنے والی بھی اللہ کی ذات ہیں جس کو اللہ پار دے اس کو دوب نہیں سکتا اور جس کو اللہ پار نہ کر نہ چاہے بھلے پیغمبر بھی سوار رو پیغمبر بھی اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے لوگو میں اللہ کی اجازت کے بغیر آیا مجھے سمجھ آگئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی لوگ کھڑے ہوئے دکھا دینے لگے کوئی برا بھلا کہنے لگے وہ چل یہاں سے تو ہمیں بھی لے دوبا تھا یونس علیہ السلام نے چلانگ لگائی اللہ نے مچھلی کو گم دیا میرا پیغمبر آ رہا ہے اس سے بھول ہوئی ہے اس کو پیت میں محفوظ کر لے یونس علیہ السلام گئے سیدھا مچھلی کے پیت میں رب کا قرآن کہتا ہے سورة الانبیاء سکار مرصف آ رہا ہے ترجمے والا قرآن پڑھئے اللہ کہتا ہے فَنَادَ فِذْزُّلُمَات یونس علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہندیرے ہی ہندیرے تھے پانی کی تہہوں کا ہندیرہ مچھلی کے پیت کا ہندیرہ ہندیرے ہی ہندیرے تھے اللہ کہتا ہے ہندیروں میں میرا پیغمبر گھبرا گیا میرے آگے انتجائیں کرنے لگا میرے آگے رونے لگا اے اللہ تُو نے مجھے کونسی کہہ دی ہے لوگ بھی کہہ دی بنتے ان کے دوست احباب جاتے ان کے رشتے دار جاتے ان کو تسلی دیتے اے اللہ تُو نے مجھے کونسی کہہ دی ہے یہ آواز اس کو دی ایک لمبی داستان ہے پیغمبروں کی جو گزر چکی ہے ایک لمبی داستان ہے پیروں کی جو گزر چکی ہے پڑھ رب کا قرآن شاید تیری گاڑی میں ستیکر لگا ہوا ہو گار گار اللہ نے ستیکر لگوا دی ہے قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے مجھے غیبی مدد کی زرد پیش آئی اور سلام میں ڈوبنے والوں اللہ کا قرآن پڑھئے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آواز دی تو کیا دی لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنت من الظالمین نہ ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ یونس علیہ السلام نے کسی اور کا نام لیا نہ کسی ولی کا نہ کسی مدرک کا نہ کتب کا نہ عبدال کا نہ کسی پیغمبر کا نہ کسی فرستے کا جانتے تھے غیبی مند کی جب زورت پیش آتی ہے تو اللہ کی مخلوق کو نہیں رکھ اللہ کو آواز دیتے لی اللہ کہتا ہے جب مجھے آواز دی میں نے نجات عطا کر دی تھے اور جب سور صافات کا یہ مقام میری سمجھ میں آیا ہے میری چیخیں نکل گئی وہ شہنشاہ کیسا ہے اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لوگوں اگر میرے یونس تغمبر کو یہاں بھی بھول ہو جاتی یہاں بھی غلطی لگ جاتی کیا وہ میری تسبیح نہ کرتا کسی اور کو آواز دیتا باپ کو آواز دیتا دادا کو آواز دیتا کسی بذرگ کو کسی پیغمبر کو کسی فرشتے کو آواز دیتا مجھے آواز نہ دیتا لَلَلَبِسَ فِي بَدْ لِهِ إِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ اس بھول کی سزا میں یہ دیتا کہ قیامت کی صبح تک یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیت میں رکھتا دو قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکلتے میرا یونس مچھلی کے پیت سے نکلتا اگر میری تصمیر بیان نہ کرتا تو میرے صاحب ہر قسم کی مصیبت کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے اس مصیبت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دی ہے اور اس پیغمبر نے اس مصیبت میں اللہ شہنشاہ بادشاہ کو غیبی مدد کے لئے آخر میں ہم اپنے حبیب علیہ السلام کا تذکرہ نہ کریں تو بات ادوری ادوری ہے میرے کبھی کبھی مشکل وقت آتا غیبی مدد کی زورت پیش آتی تو آپ بھی اللہ کو آواز دیتے تھے قرآن پاک نے تربیت کی ہے میرے صاحب قرآن شروعی یہاں سے ہوتا ہے پتہ نہیں تم کہاں کہاں بہکے پھوٹے ہو قرآن کا آغاز ہی اللہ نے یہاں سے کی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غیبی مدد کا سوال بھی تجھ ہی سے کرتے ہیں جب مجھے غیبی مدد کی زورت پیش آئے تھی میں تیرے سوا کسی کو آواز نہیں دوں گا اور میرے صاحب بن حبیب علیہ السلام کو جب غیبی مدد کی زورت پیش آتی تھی تو آپ سکول نہیں پڑا ہوا کالج نہیں پڑا ہوا مولوی کی بات کبھی قرآن کی کر رہے ہیں قرآن ترجمے سے کون پڑے حدیث ترجمے سے کون پڑے اپنے بیٹے سے پوچھ اللہ نے تیرے بیٹے کی سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھوا دیا ہے سی بخاری سی درخت کے ساتھ آپ نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور آپ سوئے ہوئے دشمن قریب سے گزرا اس نے اس موقع کو گریمت جانا اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا تلوار کی لوگ سے آپ کو بیدار کرتا ہے اور کہتا بلا میں اس تلوار کے بار سے آپ کو کون بچائے گا تو میرے حبیم نے کس کا نام نہیں ہے کوئی تجھے دھوکھا دے سکتا ہے جی وہ پیغمبر تھے میں تو پیغمبر رہو اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا اللہ نے یہی بولا ہے او تم نے اپنی زندگی ویسے گزارنی جیسے میرے پیغمبر نے زندگی آپ تو سارے سیانے سمیدار لگ رہے ہیں روشن چہرے ہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے پانی کا گلاس پکڑوں الٹے ہاتھ سے پینا شروع کر دوں تو آپ کیا کہیں کہ مولی صاحب خیر ہے نبی پاک دائیں ہاتھ سے پیتے تھے آپ الٹے آس سے کیوں پی رہے ہیں تو اس کا جواب میں کیا دوں وہ پیغمبر تھے میں کو پیغمبر اللہ کہتا ہے نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اس وطن حسان ویسے زندگی گزارو جیسے میرے پیغمبر نے زندگی گزاری ہے عشاقی نماز کے چار فرز ہیں میں کہوں میرا دل چاہ رہا ہے آج محبت بڑی ہوئی ہے پانچ فرز پڑھوں جان بوچ کے میری محبت بڑی ہوئی ہے آپ کہیں نبی علیہ السلام تو عشاء کے چار فرز پڑھتے تھے تو میں کیا کہوں گا وہ تو نبی تھے میں کو پہ نبی ہوں اللہ نے اسی کا جواب دی ہے ہر کام میرے پیغمبر کے مطابق ہونا شایئے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے غیبی مدد کے لیے جس کو آواز دی وہ کلمہ پڑھنے والے تو بھی غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیں کیونکہ تیرے محبوب پیغمبر سی اللہ کائنات پھر دس کے مقابلے میں تو لگ میرا وزن پھر بھی بھاری رہا پھر سو کے مقابلے میں تو لگ میرا وزن پھر بھی بھاری رہا فرشتہ نے کہا زن ہو بھی الف ان کو ہزار کے مقابلے میں تو لو آقا فرماتے ہیں ہزار کے مقابلے میں مجھے تو لگ میرا ان کا وزن پھر بھی پاری رہے گا شان اپنی جگہ مقام اپنی جگہ عظمت اپنی جگہ لیکن غیبی مدد کے لیے آواز دینی ہے تو اللہ کو آواز دینی ہے آپ سے اللہ انبیاء سے بھی کوئی نہیں ہے آپ انبیاء میں سے بھی سب سے آلہ ہے نیراج کی راک جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے اللہ نے سارے انبیاء رسولوں کو جمع کر دیئے کس لیے جمع کیے اللہ نے دو رقم نماز پڑھنے کا حکم دیئے پڑھ کیوں نہیں رہے ان کو اپنے امام کا انتدار ہے امام کون ہے جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ سے پکڑا مسلح پہ کھڑا کر دیا آقا یہ سارے پیغمبری شانوں والے یہ سارے رسولی عظمتوں والے لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان آپ کی ہے جس جماعت میں آپ ہو بھلے وہ پیغمبروں کی جماعت کیوں نہ ہو آپ کی وجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر میں مسلح امامت پہ نہیں آسکتا شان اپنی جگہ ہے مقام اپنی جگہ ہے لیکن غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینا آپ نے ہمیں سکھایا ہے دشمندی للقار دی ہے اس تلوار کے بعد سے آپ کو کون بچائے گا بلا اس تلوار کے بعد سے بچانے والا کون ہے میرے حبیب علیہ السلام نے نہ جبریل امین کا نام لی ہے نہ گزرے ہوئے کسی ولی بزرد ابدال کتب پیغمبر کا نام لی ہے نام لی ہے تو اللہ کا نام لی ہے اللہ بچائے گا اللہ بچائے گا اللہ کا نام ہی لینا تھا اس کے جسم پہ کب کب ہی تاری ہوگی تلوار زمین پہ جا گری میرے حبیب علیہ السلام نے تلوار کو اٹھا لیا کہا آپ تم بتاؤ اس تلوار کے بعد سے آپ کو کون بچائے گا وہ رو پڑا روتا ہوا کہتا ہے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں آپ سے کرم کی اپیل ہے قرمان جائیں اللہ نے سچ کہا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ لوگو میرا محبوب صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا بلکہ آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا میرے حبیب علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر دی ہے میرے صاحب یہ عقیدہ توحید ہے اللہ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے اگر اس میں شرک آ گیا اللہ کہتا ہے میں تیرے سارے منا معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا اللہ رب العزر مجھے اور آپ کو سمینے کی تفیق عطا فرمائے وَاقُولِكُونِ حَادَا ستاکھر اللہ علیہ وَلَكُمْ عَلَيْسَ عَلَيْسَ